زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقیم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زمانہ گواہ ہے اور میں ہوں آپ کا مزمان ناٹر حافظ محمد حسیب اسلام اور آج ہمارے ساتھ دو ریشتر سکالر موجود ہیں جناب حسن صدیق صاحب اور جناب رضا الحق صاحب ناظرین معیشت کسی بھی ملک کے لیے اور کسی بھی انسانی گروہ کے لیے انتہائی اہم ہوا کرتی ہے اور تاریخ میں جب بھی ہم دیکھیں تو خواہ وہ قوم مدین ہو یا خواہ وہ قوم سباہ ہو اور خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مکہ کے لوگ ہوں ان کے لیے معیشت اور جو تجارتی راستے ہیں وہ بڑے اہم ہوا کرتے ہیں اور اسی حوالے سے قرآن مجید میں پوری ایک صورت بھی ہم جانتے ہیں اور ہم اس سے واقف ہیں اور اکثر پڑھتے ہیں اپنی نمازوں میں تو اللہ تعالی نے اس کو بقاعدہ اپنے انعام کے طور پر گنایا ہے کہ ہم نے تمہیں مکہ مکرمہ میں موجود بیت اللہ اللہ کے گھر کی بدولت ہم نے تمہیں تجارتی سفر کا جو امن و سکون ہے وہ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہاں بھوک میں کھانا بھی ملتا ہے اور خوف میں امن بھی ملتا ہے تو یہ کسی بھی قوم پر بڑی انایت ہوا کرتی ہے اللہ تعالی کی آج اگر ہم اپنے پاکستان کے بارے میں بھی دیکھیں تو ہماری جو جیوگرافیکل پوزیشن ہے وہ بڑی اہم ہے اور ہم مختلف طاقتوں کے نیے ایک بڑی اہم جگہ رہے ہیں ہمارے ایک طرف ایک ابرتی ہوئی عالمی طاقت چائنہ ہے ایک طرف بہت بڑی عبادی کا ملک انڈیا ہے ہمارے اوپر جو ہے وہ پورا وستی ایشیا ہے اور ہم پورا میڈلیس سے ملانے کے لیے بھی ہمارا ایک گیٹوے کے طور پر ہم کام کرتے ہیں لیکن اس سب اہمیت کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے اور بالخصوص آج کل جو حالات ہیں معاشی وہ ہم سب کے سامنے ہیں کہ کس طرح معیشت ہماری دگرگوں ہیں اور بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل یہ کریش ہونے کو جا رہی ہے طبقے کا کتنا قصور ہے اس پر ہم آج تفصیل سے بات کریں گے اور مزید ایک فیکٹر ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج کی دنیا کا جو معاشی نظام ہے وہ کسی بھی ملک کو بالکل آزاد نہیں چھوڑتا اپنی معاشیات کے لیے پورا ایک عالمی معاشی نظام ہے جو اسے پورا جکڑ کر رکھتا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ جو عالمی معاشی نظام کیا ہے اور کس طرح کسی ملک پر اثر انداز ہوتا ہے جی حسن صدیق صاحب آپ بتائیے کہ ابھی جو موجودہ حکومت ہے اس کے تین سال پورے انہیں کو آئے اور بڑی عجیب بات ہے کہ دیکھیں اس حکومت کے دوران معاشیات کا اور معاشی عداد و شمار کا جس قدر ہوگا ہمیں نظر آیا ہے وہ پہلے کبھی ہمیں نظر نہیں آیا اور ہمارے جو وزیرعظم صاحب ہیں انہوں نے عوام کو بڑی تفصیل سے اپنی ہر تقریر میں بتایا ہے کہ کرانڈ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے کس طرح وہ بڑھ جاتا ہے کس طرح وہ کم ہو جاتا ہے یہ ساری باتیں ہوتے رہی اور پھر اپنے ایک بڑے گین کے طور پر بتایا جاتا رہا کہ ہم نے اس میں کمی بھی کی ہے لیکن اب قسمت کی ستم زریفی آپ دیکھیں کہ اب وہی کرانڈ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آسمانوں سے باتے کر رہا ہے آپ مہنگائی کو دیکھیں عوام کی بری حالت ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آخر کس کا قصور ہے اور کیا کیا فیکٹر ہے اس پوری صورتحال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑے اچھے پوائنٹ پر متعرف کروایا اسے کہ پاکستان میں جو ایکنومک لٹریسی ہے وہ بہت بڑی ہے پچھلے کچھ عرصے میں جو یقینی طور پر مصبت بات ہے کیونکہ پہلے بہت کم عوام تھی جن کو ایکنومک ٹرمز کا بتا ہوتا تھا اور نورملی سمجھا جاتا تھا کہ جو ماہر معاشیات ہیں وہی ان پر ڈیسکشن کر سکتے ہیں وہی ان پر بہت رکھتے ہیں لیکن بیسک ایکنومک لٹریسی کا عوام میں ہونا بہت ضروری ہے اور یہ الحمدللہ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستانی عوام اس سے روشناف ہوئے ہیں جو ایک یقینی طور پر بہت مصبت بات ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو موجودہ فیننشل جیئر ہے پاکستان کا جو جولائی سے شروع ہوا تھا اس کے دوران پاکستان میں مہنگائی اور خاص طور پر تجارتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بہت بڑا ہے تھوڑا سا میں ناظرین کی وضاحت کے لیے بتاتوں کہ جو ایک چھوٹا سا فرق ہے تجارتی خسارے میں اور کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ میں تجارتی خسارہ تو صرف ہی ہوتا ہے کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان جو ڈیفرنس ہوتا ہے اسے تجارتی خسارہ کہتے ہیں اور جو آپ کا ویسے بیلنس ہوتا ہے کتنے پیسے ملک میں آ رہے ہیں کتنے جا رہے ہیں اس میں جو ڈیفرنس ہوتا ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ ہوتا ہے یہ ایک آسان اس کی ڈیفینیشن ہے یعنی کہ آپ نے جو کرنٹ اکاؤنٹ کا بتایا ہے کتنے پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس میں پھر وہ بینوں نے ملک پاکستانی جو بیشتے ہیں وہ انکلوڈ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ڈیفرنس واضح ہونا ضروری ہے جو تجارتی خسارہ ہے پاکستان کا اس میں بہت خوفناک قسم کی فکرز آ رہی ہیں اس میں تمام ریکارڈ جسے کہتے ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں کیونکہ نومبر کے ماہ میں صرف تقریباً پانچ ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ ہوا ہے جو ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس ہونے کے باوجود ہوا ہے کیونکہ ہماری جو امپورٹس ہیں وہ بہت زیادہ بڑی ہیں اس کی بہت سے فیکٹرز ہیں اسی طرح مہنگائی میں بھی جو اضافہ ہے وہ مسلسل ٹین پرسنٹ سے اوپر ہی جا رہا ہے الیون پرسنٹ ٹویل پرسنٹ سے تک مہنگائی جا رہی ہے جو اتنی مسلسل شاید پہلے کبھی نہیں گئی اس سے زیادہ تو ضرور ہوئی ہے لیکن مسلسل اتنی عرصے سے شاید کبھی پاکستان کی جو مہنگائی کے لیول ہے وہ اس حد تک نہیں گیا اور اس کی وجہات جو ہیں وہ مختلف ہیں جو کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ میں اضافہ ہے میں اس فرینشل جیئر کی بات کر رہا ہوں ابھی تک جو ہے پانچ ماہ ہوئے ہیں اس کو اس کے دوران تقریباً جو سکسٹی پرسنٹ اس اضافے کی جو وجہ ہے وہ ہے انٹرنیشنل کموڈرٹی پرائسز جو کووٹ کے بعد جو دنیا میں آٹا اور جو دیگر اشیاء ہیں وہ جو گندم غیرہ اور شوگر ہے وہ جو مہنگی ہوئی ہے تو یہ وجہ ہے خاص طور پر آئل بال مہنگا ہوئے یہ وجہ ہے اور باقی جو فورٹی پرسنٹ ہے اس میں جو اضافے کی مین وجہ ہوئی ہے کہ آپ کی جو ڈیمیسٹک ڈیمانڈ بہت بڑی ہے اس میں حکومت کا یہ موقف ہے کہ پاکستان کی کیونکہ ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی ہیں تو اور نئی فیکٹریز لگ رہی ہیں تو ایکسپورٹ کے لیے جو مشینری ہے بہت 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 زیادہ درامت ہو رہی ہے دوسرا پاکستان کے کیونکہ گورنمنٹ نے فورکاسٹ کی ہوئی ہے تکیبن فائی پرسنٹ ہمارا جی ڈی پی گروت ہوگی اس سال تو جو ہماری معیشت ہے اس میں اس کی پرچیزنگ پاور بڑھ رہی ہے یہ باقول حکومت کے ان وجہات کی وجہ سے جو امپورٹس ہیں وہ بڑی ہیں گورنمنٹ یہ کہتی ہے یعنی یہ سٹیٹ بینک کا اوفیشل رسپونس ہے گورنمنٹ کا فوکس جو ہے وہ میکرو ایکنومک پہ ہی لگ رہا ہے کیونکہ وہ مین میں چیزوں کو اڈریس کہنے کی کوشش کر رہی ہے جس کی وجہ سے نیچرلی جو عام طبقہ ہے اس پر اثر ہو رہا ہے کیونکہ حکومت کا سٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر ہے مرتضی سعید انہوں نے ابھی حالی میں ایک آرٹیکل لکھے اور انہوں نے کہا کہ ہم جو لوگوں میں مشکلات ضرور آ رہی ہیں لیکن انہوں نے وجوہات یعنی ڈائیگنوز کی ہیں کہ کیوں پاکستان اس طفعہ جو معاشی بہران ہے اس میں سے نکل آئے گا انہوں نے تین وجوہات لکھیں ہیں کہ پاکستان جو پچھلی طفعہ معاشی بہران آیا تھا سیونٹین ایٹین میں جو اکنومک ببل برست ہوا تھا وہ کیوں ہوا تھا اور اس طفعہ کیوں نہیں ہوگا انہوں نے تین وجوہات میں یہ کہا ہے کہ پہلے جو مونیٹری پولیسی ریسپونس لیٹ آیا مونیٹری پولیسی ہوتا ہے کہ جو شہرہ سود کا فیصلہ کرتا ہے اس کا ریسپونس لیٹ آیا تھا دوسرا فورن اکسچینج ریزرف تب سات ارب ڈالر پہ پہنچ گئے تھے یعنی آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اس سے تقریبا تقریبا تین گناہ زیادہ تھا ایک یہ وجہ تھی تیسرے نے بات کی تھی کہ آرٹیفیشلی اکسچینج ریٹ کو رکا ہوا تھا ان کے مطابق سٹیٹ بینک کے مطابق یہ تینوں چیزیں کور کی گئی ہیں اس دفعہ اس لیے آپ کا ایکنومنگ ببل نہیں بھٹے گا ان تینوں چیزوں کو تھوڑا سا در اکسپلین بھی کیجئے ذرا ناظرین کے لئے اکسچینج ریٹ تو یہ ہے نا کہ روپے پاکستان پاکستان سٹیٹ بینک کے مطابق ہم نے فری چھوڑا روپی کو بہت ہی کوئی خاص حالات ہوں تو اس میں وہ روپی یعنی کہ ابھی جو روپی گر رہا ہے بالکل وہ ہم نے فری چھوڑا ہے وہ روپی بالکل نیچرل ہے نیچرل رائزرز کا دوسرا فورن اکسچینج ریزرز جو ہیں وہ ہم اس کو نیچے نہیں جانے دے رہے جس طرح سعودی عرب سے بھی امداد آئی ہے پھر آئی ایم ایف سے بھی ایک ریپ ڈالر کی اپروو ہو گئی ہے ایک نیکسٹرلمنٹ اپروو ہو گئی ہے پھر تیسرا مانیٹری پولیش شرح سعود ہے وہ بھی پاکستان نے بڑھائی ہے اس میں میں مثال ضرور دینا چاہوں گا اس میں یہ ایک تھیری ہے اور اس پہ دنیا میں بہت بحث ہے کہ انٹریسٹریٹ بڑھانا جہاں پہ مہنگائی زیادہ ہو رہی ہو وہ فائدہ مند ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا نائنٹی پرسٹن اکانومس کہتے ہیں کہ اگر مہنگائی ہو رہی ہو تو آپ انٹریسٹریٹ بڑھا دیا پھر انٹریسٹریٹ بڑھائیں گے تو لوگ پیسوں کی سپینڈ نہیں کریں گے روک لیں گے روک لیں گے تو نیچرلی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی یہ آسان الفاظ میں ہے اس میں کئی جیتی ہوں گی لیکن آسان الفاظ میں یہی ہے تو پھر مہنگائی کم ہوگی لیکن آپ کو میں ترکی کی ایک زیمبل دیتا ہوں ترکی میں دیکھیں یہاں دیکھیں نا جو آپ نے کہا کہ لوگ پیسے روک لیں گے دیکھیں وہ تو بڑے سرمایہ دار پیسے روکیں گے اور ان کی ڈیمانڈ میں تو کمی آ سکتی ہے لیکن جو عام طبقہ ہے ہمارا جو عام بنیادی ضروریات کی چیزیں لے رہے ہیں وہ تو پیسے نہیں روکے گا بالکل اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو آپ کا جو آپ کا یہ آ انڈیسٹلیسٹ ہے وہ کرزہ نہیں لے سکے گا بنک سے اور وہ پھر نوکیاں کیسے پیدا ہوں گی اس میں بہت مسائل ہیں انٹریسٹرٹ بڑھنا جو ہے یہ آپ کے ملکی ایکانومی کی تباہی کی نشانی ہے میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں ٹرکی کے ایک کو میں ایکزیمبل دیتا ہوں ٹرکی میں آلیڈی سکسٹین پرسنٹ ریٹ تھا انہیں نے کم کر کے سکسٹین پرسنٹ کر دی ہے جس پہ اردگان کو بہت لے دے ہو رہی ہے اس کی اپوزیشن پارٹیز ہوں یا ایکانومیسٹ ہوں بی بی سی ہو الجزیرہ ہو اس وقت چھدید تری تنقید کر رہے ہیں کیونکہ جو ٹرکی کا ٹرکی کا لیرہ ہے وہ بالکل نوز ڈائیو کر چکا ہے وہ بالکل ٹرکی کی ایکانومی بھی کلیپس کے دھانے پر لیکن لیکن اردگان کا یہ کہنا ہے کہ میں انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھاؤں گا اور کیونکہ وہاں ان کے ایکانومیسٹ کا تابق تو ٹوینٹی پرسنٹ پلاس جانا چاہیے لیکن پہلی ان کا جو ریٹ ہے وہ ہمارے ریشتے بہت زیادہ ہے لیکن وہاں کی ایکانومی کا ان کا حال ہمارے سے بھی زیادہ بڑھ رہا ہے وہ کہتے ہیں اس کو مزید اوپر لے کر جائیں ایکانومیسٹ کے مطابق وہ پچھلے دو سال میں تین سینٹرل بینک کے چیف چینج کر چکے ہیں اسی بات پہ ان کا ان کے انکسی ان سے لڑھائی ہے وہ کہتے ہیں ہم چائنہ اردگان کہتا ہے میں اس کو ایسا ایسا ختم کرنا چاہتا ہوں انٹرسٹ ریٹ کو اور وہ یہ تو ایک اچھی بات ہے بالکل اچھی بات ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں اسی بات پہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں پاکستان سے لنک کروں گا اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم چائنیز موڈل فالو کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم انڈرسٹریٹس کو وہ انڈرسٹریٹس کو مزید رائد دے رہا ہے اس میں شرح سود میں وہ کہہ رہا ہے ہم یہ موڈل اپنانا پڑے گا وقتی طور پر میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وقتی طور پر ان کے عوام میں بہت زیادہ رسپانس آ رہا ہے ان کے عوام بلکل خوش نہیں ہے کیونکہ انٹرسٹریٹ ایک خاص جگہ رکھنے کے وجہ سے ان کی جو کرنسی ہے وہ بہت زیادہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہاں مہنگائی مزید بڑھ رہی ہے لیکن وہ اپنی بات پر جمع ہوئی ہیں اور انہوں نے پچھلے دونوں اپنے جو ٹاپ ٹیم تھی انہوں سے کافی بندوں کو اسی وجہ سے فارغ کی ہے پاکستان میں جو انٹرسٹریٹ ہے وہ ایٹ پائنٹ فائف ہے اس وقت اور جو ٹرکی میں ہے وہ فیفٹین پرسنٹ ہے لیکن جو ایکانومیسٹ کی یا جو مونیٹری پالیس کے ایکسپورٹس ہوتے ہیں ان کے مطابق ٹرکی میں اس سے بھی بہت زیادہ انٹرسٹریٹ ہونا چاہیے کیونکہ دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر جب ان کی معیشت کی حالات ہوئی ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹریٹ بڑھانا پڑا ہے اور اگر اکارڈنگ ٹو سٹیٹ بینک کہ اگر ہم انٹرسٹریٹ نہ بڑھاتے تو مہنگائی یا آپ کی جو کرنسی ہے وہ اور بہت زیادہ ڈی ویلیو ہوتی ہے مہنگائی اس سے زیادہ بڑھ جاتی میں ایسا کے چھوٹی سب اگزمپلز آپ کو دے دوں کہ ایک کینیڈا کے شہری ہیں سلیم اور حسن اکیڈیمیشنز ہیں وہاں کے انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میزری انڈیکس ایک ہوتا ہے میزری انڈیکس کا مطلب ہوتا ہے وہ انیمپلائیمنٹ ریٹ اور انفلیشن کو کلکولیٹ کر کے وہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں کتنی میزری ہے اس میں جو ٹاپ تین ملک ہیں اس میں وینزویلا ہے زمبابوی ہے سودان ہے اور انہوں نے یہ چیک کیا تھا کہ جس ملک میں جتنی میزری ہوتی ہے ان کی ان کی ریسرچ کا یہ لبے لباب تھا اس ملک میں اتنا زیادہ انٹریسٹ ریٹ ہوتا ہے یعنی میں آپ کو صرف یہ فیکس بتا رہا ہوں کہ انٹریسٹ ریٹ کتنی تباہی لے کے آتا ہے اور اس میں کسی ملک کے انٹریسٹ جس ملک کی اکانومی تباہ کرنی ہو اس کے انٹریسٹ ریٹ بڑھانے کی پیچھے کون کون سی کوتے کار فرما ہوتی ہیں آپ پاکستان دیکھ لیں ترگی دیکھ لیں اور جس ملک کے آپ زیادہ دیکھیں کہ انٹریسٹ ریٹ اس کا مضلوب ہے اس کی اکانومی اتنی نیچے ہے اور اس کا جو میزری انڈکس ہے یعنی اس کی انپلائیمنٹ اور انفلیشن اتنی زیادہ ہے یہ کچھ فیکس میں نے آپ کو بتایا ہے جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ایک جال میں فسائد آتا ہے مہنگائی کی جاتی ہے مہنگائی کو جس طرح اردگان بار بار آکے قوم کے سامنے کہہ رہا ہے میں کیوں انٹریسٹیٹ بڑھا رہا ہوں میں کیوں کہہ رہا ہوں اگر آپ کی گورنمنٹ کی خود جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور ان کی پالیسیز ٹھیک ہوں تو پھر عوام بھی مشکل حالات فیش کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں ہمیں یہ قوم کو بتانا ہوگا کہ اگر ہم نے ان جو مشکل معوشی علاقت ان سے نکلنا تو ہمیں کیا کرنے ہوگا اور کیا کیا مشکل فیفر لینے ہوگا اچھا رضی اللہ صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ کس طرح جو ہے جال ہے جس میں پھسایا جاتا ہے تو اسی طرف ہم آتے ہیں کہ جو معیشت کا معاملہ ہے کسی بھی ملک کی تو جو کس قدر عالمی جو معاشی نظام ہے اس پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اور جو عالمی معاشی نظام ہے وہ کس قدر اثر انداز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جیسا کہ حسن بھائی ابھی بتا رہے تھے ہمیں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے خاص طور میکرو اکانومک انڈیکیٹرز جو ہیں ان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت اکانومی کی اتنی اچھی صورتحال نہیں ہے اور پھر انہوں نے کمپیر کیا اس کو ٹرکش اکانومی کے ساتھ اور پھر آپ کے بھی اور ناظرین کے بھی دیکھیں یہ جو کہا جاتا ہے اج کل ویسے تو کسی زمانے میں کلاسیکل اور نیو کلاسیکل اکانومک تیری دنیا میں چلتی تھی اس کے بعد کینزین موڈل اکانومکس کا جو زیادہ گورنمنٹ انٹرونشن پر بیستا انفلیشن آوٹپٹ اور انیمپلومیمنٹ کی طرف لیکن پر جو ہم دیکھتے ہیں سیونٹیز میں جب یہ گولڈ سٹینڈر کی بیکنگ کرنسیز کے پیچھے ختم کی گئی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیٹر ڈالر سامنے آیا تو پیٹر ڈالر کے آنے کے بعد جو اکانومسٹ تھے اکانومسٹ وہ بھی جو کہ اکیڈیمک فیلد میں اکانومسٹ وہ بھی جو کہ گورننٹ پولیسیز بناہ رہے اور میں ورلڈ وائیڈ بات کر رہا ہوں ڈیویلپ کنٹریز امریکہ سمیت اور ڈیویلپنگ کنٹریز اب اس میں ڈیویس ایس ایر کو ایک کچھ دیر کے سائیڈ پر رکھتے ہیں وہ تھوڑا سا کومینسٹ سٹرکچر رکھتے تھے لیکن وہاں بھی کومینسٹ سٹرکچر نہیں رہا یعنی مارکسسٹ اکانومی کی طرف تھوڑا سا بات کرتے ہیں اب وہ بات کرتے ہیں جو نئی سیری آف مانی سامنے آئی وہ آپ کا مانیٹریسٹ کا موڈل تھا اور مانیٹریسٹ موڈل جیسا ہے اسی بات کرتے ہیں کہ وہ آپ کی جو قوانٹی تیری آف منی ہے پیسے فلو پیسے کی سپلائی اور پیسے سپلائی کی بیسی پر تین بڑی چیز وہ کہتے ہیں ایکنومی بات کرتے لیکن میں آپ کو اس کا موڈل بتا رہا اس وقت وہ چال رہا چاہے کوئی کنٹری کہے میرے پاس اسلامی بینکنگ موجود ہے چاہے وہ یہ کہے لیکن موڈل اف دی اکانومی جو ہے وہ بیسیس پہ ہی جال رہا ہوتے تین میجر اینڈکیٹرز یا ویریوبلز اکانومی جن کی بیسیس پہ ڈیسائی ہوتا ہے اکانومی اچھی ہے یا نہیں وہ نمبر ون آپ کا انٹریس ریٹ نمبر نمبر ٹو ایکس چین ریٹ نمبر ٹھر انفلیشن اور یہ تینوں جوزیں ایک دوسرے کے ساتھ تائیڈ بھی ہیں یعنی ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ بھی ہیں ایک دوسرے اپسیٹ کریں انٹریس ریٹ ہائی کریں تو ہونا تو یہ چاہیے ان جنرل کہ آپ کی جو انفلیشن وہ کام ہو ہی تو اس میں دو پرابلم سے نظر پوری دنیا میں نظر جس طرح بات کرنا چاہہے ہیں نمبر ایک یہ کہ کانومیز اگری نہیں کرتے ایک چیز چینج کرنے اسکر دوسری چیز پہ وہ ہی اور یہ ہی ہم بات کرنا چاہہے ہیں کہ ایک 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 چیز تو ہمیں یہ سامنے نظر آتی ہے صاف اچھا اسی کے ساتھ دیکھیں ان تین کی ویریبلز کو لے اور ایک اگر آپ ایک گراف کریں جس میں ایک طرف آپ کے پاس آپ جو وائی ایک 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 ساتھ ڈیویلپنگ کنٹریز کے تلوکات کے ایک ساکسیز پہ رکھتے ہیں آپ ایک 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 ساکسیز دیکھتے ہیں کہ جتنے اچھے تلوکات ہیں اتنی اکانومی سٹرونگ جتنے برے تلوکات ہیں اتنے ان کے ایک 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 تو یہ کہیں کئی کئی ستتیسٹکل تو نہیں ہے لیکن ہم نے ریلیشنشپ کو شو کرنے کے لیے اور ہم یہ نہیں کہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے ستیسٹکل کو ریلیشن ہیں دونوں چیزوں میں ستیسٹکل کو ریل لائف میں دیکھتے ہیں ورڈز کی صورت دیں ان کو الفاظ کا جامعہ پنایا گر تو ہم دیکھتے کہ جو مختلف جیو پولیٹیکل ایریاز ہیں ایک طرف ان کو رکھیں دوسری طرف آپ رکھیں کہ ممالک خاص طور پر ڈیویلپ کنٹریز وہ جو کے بڑی ملیٹری پاورز ہیں بڑی اکنومک پاورز ہیں جن کی دنیا میں سے ہے کہا جاتا وہ اداروں پر بھی ایفیکٹ کرتی ہیں مثال کے طور بڑے جو ادارے ہیں دنیا میں لنڈنگ کے جس سے بورو کیا جاتا ہے اس میں آپ کے مف ہے ٹھیک ہے پھر مختلف بنک ہیں ریجنل بنک بھی ہے ورل بنک بھی ہے پھر آپ کے جو مختلف پیکٹ اور اگریمنٹ ہیں جس جس جی ایس پی پلس کا اگریمنٹ ہے اس سے مختلف ممالک علاقوں میں پھر کلپ مثلا لنڈن کلپ اور پیریس کلپ جس سے ہم لونز لیتے ہیں کچھ ممالکہ کنسورشیم ان سب پہ بھی بڑے ممالک امریک اور اس کے الائیز کہلیں آپ کسی نہ کسی صورت میں اثر زیادہ ہوتا ہے لوجکل باد لیکن ہم حالی ریسنٹ پاسٹ پچھلے دس سال کہ اس میں ایک دوسرا امرجنگ بلوک سامنے رشیہ انہوں نے بھی اپنی اکنومک انسرکلمنٹ شروع کر دی ہوئی ہم دیکھے کسی پیک کا عاملہ ہے سی پیک میں چینی بہت بڑا پروجیکٹ ہے اب یورپین یونین اکریبا 342 to 350 ڈالر اس کا ایک کمپیٹیٹیو آف سی پیک ایشو کرنے کا پلان بنایا کہ ہم اس کے مقابلے پہ ٹرےڈ روٹس دیں گے وہ جسنا آپ نے ذکر کیا سورا قریش کے حوالے سے ٹرےڈ روٹس کی کتنی امپورٹنس پندی ہیں تو وہ ٹرےڈ روٹس چھیننا 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 دنیا کی مارکٹس میں تو یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ابھی جو یہ دیموکریسی سمیٹ کے حوالے سے جو یویس اے کال کی ہی ورچول کانفرنس سے کال کی ہوئی اس میں امریکا اور چھیننا دونوں پاکستان کے بازو کھینج رہے ہیں اور کھینجتے رہے ہیں اس معاملے میں کیوں وہ کہتا چھیننا پاکستان کو یا ان کے اکانومی انفلوینس سی سی پاکستان کو مجبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ارزام سب یہ ہی میں ایڈ کروں آبی ریسر جو نیشنل سیکیورٹی کونسرل کے سامنے بھی جو پیش کی گئی ہے اس میں مارے ڈاپٹر موید جو یوسف ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان نے پاکستان کیا پاکستان کیسی کیمپ میں نہیں جانا چاہتا یہ ایک آپ کا پالیسی تو ہو سکتی ہے یا کم از کم آپ کی ویش ہے آپ کی ویم ہے لیکن ایک ایک جو جو آپ کے جیو پیلیٹی کیل ہے بائی لیٹرل تعلقات بھی ملٹی لیٹرل تعلقات تعلقات بھی اور یہ گلوبل اکنومکس میں ملٹی نیچے دوسری جگہ کیونک سارے انٹر کنیکٹی بہت جیو 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 ترکی ترکی بات ترکی ترکی لیرہ بھی پلنج گیا نیچے گر ترکی انفلیشن بھی بہت ہی آئی اچھا انہوں نے جو باروینگ کی وی بہت زیادہ اور باروینگ جو لون کے اپر دیفولٹ میں بہت ساری ایسی باروینگ جو خیال انفیسٹر سے کی لئے بھائر کے جو انٹیٹیز وہاں سے باروینگ مجید ہیں اسی ایسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ پوسیبل ہے ریالیسٹیکلی سپیکنگ کہ آپ ایک سائٹ پہ یا کسی سائٹ پہ نہ جانے کی نیوٹرل پولیسی بنانی کوش کریں اس وقت دنیا میں جو سٹریٹیجک تعلقات اور ویسے ہسٹری آف دے ورل بھی یہی کہتی ہے کہ آپ نیوٹرل رہے نہیں سکتے آپ کو کسی ایک یا دوسری سائٹ پہ کچھ نہ کچھ تلٹ شو ضرور کرنا بڑتا ہے پاکستان یہ دیکھ چکا ہے اپنی پچاس سالوں میں کہ امریکا کی طرف 100% ٹلٹ کر کے نقصان ہی رہتا ہے اور امریکن انسٹیٹوشنز یا امریکن بیکٹ انسٹیٹوشنز ان کے ساتھ تعلق صرف انہی کے ساتھ تعلق رہ کے پاکستان نقصان میں رہا ہے تو کچھ پاکستان کا شفٹ ہمیں نظر آ رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے چائنا از اگرونگ اکانومی اس کے ساتھ بھی بن رہا ہے اور چائنا کے الائز دوسرے بھی تو ہیں اور باقی ممالک بھی ریجنل ممالک میں ٹرکی بھی شامل ہیں ایران بھی شامل ہیں وہ اس طرف تھوڑا سا اپنا انٹریسٹ شو کر رہے ہیں تھوڑا سا کہ ہم اس سائیڈ پہ جانا چاہیں تو یہ پاکستان کے لئے بیلنسنگ ایکٹ تو ہے جس طرح کہ ایکانومی ایک بیلنسنگ ایکٹی ہوتی ہے آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایکولیبریم حاصل کریں بیلنس حاصل کریں لیکن کیا وہ پوسیبل ریالیٹی میں ہے حقیقت میں وہ ہوتا نہیں اس کے قریب قریب آنے کی آپ کوشش کرتے ہیں یہ رضا صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا جیسے انہوں نے گراف کی بات کی تھی نا کہ جن ملکوں کے ویسٹ سے اچھے ریلیشنز ہیں ان کی ایکانومی جو ہے وہ امپروومنٹ کے طرف جاتی نظر آتی ہے اور میں آپ کو اگروں کی ایکزیمپلز دوں کچھ بڑی سیدھی سیدھی ایکزیمپلز ہیں ہمارے سامنے کہ ون اف تی بیسٹ ایکانومی جو ساؤتھ امریکہ کی ہے آپ کو پتہ ساؤتھ امریکہ کی زیادہ دیں نیشنز ہیں ان کا امریکہ سے ہمیشہ مقاسمت کا معاملہ ہی رہے لیکن جو سب سے زیادہ پر کیپٹا کے لحاظ سے بیسٹ ایکانومی ان کی چلی ہے اور وہ چلی کو بیسٹ ڈیموکرسی قرار دیتے ہیں چلی سے ان کے بہترین ریلیشنز ہیں اور چلی کی ایکانومی بڑی بہترین ہے اسی طرح اگر آپ مسلمان ممالک کی بات کریں تو پچھلے پچھلے دس بیس سال میں اگر ہم ایکانومیز دیکھیں تو پاکستان کی ایکانومی پیچھے جا رہی ہے ٹرکی کی ایکانومی پیچھے جا رہی ہے کیونکہ ٹرکی سب کو پتا ہے اس کا کیا مسائل ہیں اس کے علاوہ ارام کی ایکانومی آپ کے سامنے ہیں اوپر کس کی جا رہی ہے آپ دیکھیں انڈونیشیا کے جا رہی ہے مسلمان ملکوں کی بات کر رہا ہوں وہ کتنا کوئی ریلیونٹ ملک ہے نہیں جیو پولیٹکس میں اور کس مسلمان ملک کی ایکانومی جا رہی ہے ایجیپٹ کی بڑی اچھی ایکانومی جا رہی ہے اگر آپ کے پیرزن کے سی سی کے دور کے بات وہ بھی پورا ایک چپٹر ہے کہ کیوں اس کے کیوں پر جا رہی ہے اگر آپ فیوچر پروسپیکٹس دیکھیں تو یو اے ای سعودی عرب وہ اپنی ایکانومی شفٹ کر رہے ہیں آئل سے نکل رہے ہیں تو ہمارے بڑا یہ بہت واضح ہو جاتا ہے ایون اگر ہم نون مسلم ممالک کی بھی بات کریں جیسے ہم نے پہلے کیا وینوزیلا کا اس وقت کیا حال ہوا ہوئے اور اس سے آپ کو پتا ہے امریکہ کا کیا معاملہ ہے تو یہ اگر ہم فیکٹس دیکھیں تو بہت بہت واضح ہو جاتی ہے اور انٹرنیشنل پریشر کی آپ نے بات کی تو وہ ہمارے سامنے ہیں ابھی انفرچنیٹ انشنیٹ ہوا سری لنکن والا جیپنی رخبارہ ایشن نکی اس نے کہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا آپ کو پتا ہے جپان اسی اتحاد کا حصہ ہے ویسٹ کا تو وہ اب اس چیز پر شروع ہو گئے ہیں کہ آپ ان کو کسی طرح اس طرح کریں اور جو ان کے پریشر ہیں آپ کے سامنے ہیں ایک انڈیا کے اخبار میں ایک آرٹیکل آیا اس میں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ بہترین موقع ہمارے پاس پاکستان کی اکانومی کے حالات ہیں کہ ہم پاکستان کا فائدہ اٹھائیں بلکہ جو ہائیبرٹ وار کی بات ہوتی ہے اس کا اکانومی جو ہے وہ بنیادی ٹول ہے کہ کسی ملک کو آپ نے گرانا تو آپ کیسے گرانا سکتے ہیں اور انڈیا جب سکت بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جب سکت معاشی حالات ہیں ان کا کیسے فائدہ اٹھا کے وہ پاکستان کو مزید نقصان بچا سکتے ہیں اچھا حسن بھئی اب دیکھیں اس میں آپ نے یہ بات تو بڑی تفصیل سے بتا دی کہ باقی سارے جو ممالک ہیں جو باقی عالمی طاقتیں ہیں ان کا دباؤ ہوتا ہے ان کی طرف سے پریشر ہوتا ہے اور جو ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ٹھیک ہے شہر والے تو چلیز ظالم ہیں وہ تو ہمارے دشمنوں نے کرنا ہی کرنا ہے لیکن آپ کا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو ہمارا سارا تجارتی خسارہ بڑا ہے ہماری میشت جو کریش کر رہی ہے تو جو سارا باہر والوں پر ہی اس کا ملبر ڈلتا ہے ہماری اپنی پولیسیز کا کوئی اس میں کردار نہیں ہے ہمارا اپنا کوئی ناہلی اس میں جو ہے اس کا کوئی کردار نہیں ہے یہ سارا کچھ باہر والوں کا ایک سوگا ہے نہیں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کے وجہ سے ہی آپ کو خمیزہ بھوکتنا پڑتا ہے میں آپ کو وہ پوائنٹڈ کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ بہت مشکل حالات تھے پاکستان جب خاص طور پر جب افغان وار ختم ہو رہی تھی ابھی طالبان والی تو اس وقت پاکستان بہت 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 پریشرز آنے شروع ہو گئے تھے ایڈز والے سلسلے ختم ہو رہا تھا تو اور پچھلے کچھ سال سے پاکستان ایک ایسا ملک تھا پاکستان کو ایک ایزمشن جی تھی کہ پاکستان کے پاس چائنہ جیسے ملک کے لیوریج تھی پاکستان اس کو بہت بیتر کر سکتا تھا میں آپ کو ایزمپلز دیتا ہوں کہ یہ سب کو پتہ ہے نظر آ رہا ہے کہ جو سی پیک ہے اور چائنہ کے ساتھ اکنومک فرنٹ پر جو تعلقات ہیں وہ پہلے جیسے نہیں رہے کیوں نہیں رہے یہ اس کی بہت ساری ایکسلیویشنز ہو سکتی ہیں لیکن بہرحال نہیں رہے یہی ہماری واحد امید ہے ابھی تک کیونکہ ویسٹ نے تو واضح انکار کر دیا کہ وہ بڑے سٹرکچرز پاکستان کے لگائے گا انفرہ سٹرکچر کے بڑے بڑے پروجیکٹس لگائے گا تو چائنہ پہ ہی ہم ڈیپینڈنٹ تھے وہ چیزیں ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہی ہیں فر اگزمپل جو سب سے بڑا منصوبہ تھا ایمل ون کا اس کا ابھی تک اس کی کوئی بھی نہیں اس پہ کام سٹارٹ نہیں ہو سکا اس کی فینانس کے ایشوز ہیں چائنیز بینکس کے ساتھ اسی طرح گورنمنٹ نے جو ریفارمز کرنے تھے جو میری نظر میں جو بنیادی مسئلہ گورنمنٹ کا ہے جو ریفارمز کرنے تھے اس میں ناکام ہوئے اور خاص طور پہ ٹیکس ریفارمز دیکھیں ٹیکس ٹو جی ٹی پی ریشو جو ہے وہ نورملی اچھے ممالے کی انڈیا جیسے ملک کی بھی سکسٹین پرشنٹ پلس ہوتی ہے ایٹین پرشنٹ ہوتی ہے جی ٹی پی کا یعنی جتنا آپ کا ایکانومی کا سائز ہے اس کا سولہ سے اٹھارہ فیصد جو آپ کا ٹیکس کلیکٹ ہونا چاہیے ہمارا دس پرشنٹ گیارہ پرشنٹ مشکل سے اتنا ہے اور یہ یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹیکس کافی کام ہے جبکہ اگر آپ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ اس پر بڑا کریڈٹ لیتی ہے کہ ہم نے ریکارڈ ٹیکس جو ہے وہ لیا ہے اور عمام جو ہے وہ اس پر بڑا باویلا کرتی ہے کہ ہم سے بہت زیادہ ٹیکس لیا جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں بھی مزید بڑھانا ہے ٹیکس کے حوالے سے جو مسائل ہے نا ٹیکس وہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے ٹیکس کی جو ریشو ہے وہ جتنی آپ کم رکھیں گے ٹیکس کلیکشن اتنی زیادہ بڑھے گی یہ بقاعدہ اسٹیبلشڈ اکنومک تھیری ہے اور خاص طور پر ہمارا جو جی ایس ٹی ہے اور اس طرح کے جو لیوی ٹیکسز ہیں یہ اس طرح پیٹولیوں پر لگاوے ہیں اس کو جتنا کم کریں گے آپ ان کو آپ کے لیے کلیکشن اتنی زیادہ آسان ہوگی فور اگزمپل سیڈ ٹیکس کے بارے میں تو بہت واضح ہے نا کہ وہ بہت زیادہ چوری ہوتا ہے جو کمپنیز کلیکٹ کر لیتی لیکن آگے دیتی نہیں ہے لیکن کمپنیز نے بھی سروائیو کرنا ہے وہ بھی زہرہ جتنا کم جی ایف ٹی لگائیں گی ان کا بھی جب مارجن بڑھا گا تب ہی وہ زیادہ پروڈکشن بھی کریں گی تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایف بی آر کو ریفارم کریں ٹیکس ریشو کم کریں اس سے کلیکشن بڑھے گی اور خاص طور پر جو ڈریکٹ ٹیکسز ہیں ان کو بڑھانے کے لیے کیونکہ جو ظاہر ہے بڑے بڑا میں کوئی معافی کہنا پڑے گا ان کو جو ٹیکس نہیں دیتے ان کے لیے آپ کو سخت سزائی بھی دینی پڑیں گی اور جو ٹیکس دیتے ہیں ان کو آپ کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا کہ وہ جس طرح باہر لوگوں کا تقلیف سیلیٹی ٹیکس دیتے ہوئے جب وہ ٹیکس دیں تو ان کو اس لحاظ سے سہولیات بھی ملیں یہ بہت ضروری ہے بلکل لوگوں کو نظر آتا ہے بلکل نظر آتا ہے کیونکہ اب یہ کہا جاتا ہے نا جبکہ اتنی پر سفیصت عوام ٹیکس نہیں دیتی ٹیکس نہیں دیتی جو ٹیکس ریٹن فائل نہیں کرتا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا اور دوسری باج ہے کہ جس کو ٹیکس دینا چاہیے وہ ٹیکس نہیں دے رہا یعنی ایون جو انڈریکٹ ٹیکس بھی ہے وہ عوام سے تو لیا جاتا ہے لیکن اب اس کے لئے ٹریک ان ٹریہ سسٹم آ رہا ہے اور وہ پی او اس مشینز لگائی جا رہی ہیں وہ فیلحال بڑے سٹورز پہ ہو رہا ہے لیکن آہستہ آہستہ گورنمنٹ کا پلان ہے کہ وہ چھوٹے پہ چھوٹے کریانہ سٹور ہے اس پہ بھی لگائے لیکن اس میں بھی جب تک آپ کی نیت نہیں ہوگی اور صحیح طرح آپ اس کو ایگزیگیوٹ نہیں کریں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جس طرح ایف بی آر کا ڈیٹا پیشلی دنہ اس پہ اٹیک ہوا تھا اس کو ہیک کیا گیا تھا اس طرح کے مسائل ہوں گے اور آپ جدید خطوط پہ اس کو استغار نہیں کریں گے تو اس وقت تک آپ ٹیکس ریفارمز کرنے میں کامیاب نہیں ہو جائیں گے تو یہ براندی دور پہ ہماری اپنی غلطی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں انٹرنیشنل جو معاملات ہیں اس کے علاوہ ہمیں اپنے اپنے ازک بہتنا پڑا سکتے ہیں اس میں میں آپ کی جازت سے ایک سایٹ کرنا چاہوں گا دیکھیں جس سا ہی انڈریکٹ ٹیکس کی بات کر رہے تھے اس میں دیکھئے ایک تو ڈریکٹ ٹیکس اور انڈریکٹ ٹیکس کا بہلکلوں نے درست فرمایا کہ جب تک اب ڈریکٹ ٹیکس کو انکریز نہیں کریں گے اور وہ بھی پروگریسیف ٹیکس ہونے چاہیے انڈریکٹ بسیکلی رگریسیف ٹیکس ہے یعنی کہ وہ کہنے کا مطلب یہ اتنا کوئی غریب ہے اتنا وہ زیالہ بے کرے گا اس کا مطلب یہ بنتا ہے رگریسیف ٹیکس کا کلکلیشن سی مکلی ہو سکتی ہیں پاکستان کی اگر آپ ٹوٹل ڈیٹس اور لیابلیٹیز کو دیکھیں اور اس میں سے ایک ہیسہ جو آتا ہے سرکلر ڈیٹ کا اس کا خاص طور پر بات کرنا چاہتا ہوں کچھ اندروری پرابلمز جو ہمارے سامنے آتے اس وقت یہ اوگست ٹوٹل ڈیٹی ون کی جو فگر اس کے مطابق ٹو 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 ٹرلین روپیز کا یہ سرکلر ڈیٹ توبارہ بان گیا سرکلر ڈیٹ کیا ہے جو انرجی سیکٹر ہے نا ہمارا بجلی گیس سبجھتے آپ ای پی پیز جو بناتی ہیں ان کو سبسیڈی جو دی جاتی ہے گورنمنٹ نے لوگوں کو جو سبسیڈی دی جاتی ہے گورنمنٹ نے وہ پی کرنی ہوتی ہے جو انپیڈ سبسیڈی ہوتی ہے نا وہ والی اس کو سرکلر ڈیٹ کہتے ہیں اب یہ سرکلر ڈیٹ کیا ہے یعنی کہ سبسیڈی دینی تھی بھی دینی نہیں گورنمنٹ نے نہیں پی کیونکہ سبسیڈی کا مطلب یہ ہے لوگوں کو آپ نیوں کہلیں ان کی قیمت ہے اس میں سے کچھ کام کر کے دیا جاتا ہے اور وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے گورنمنٹ نے وہ پے کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ کے پاس جب تک آپ کا ایک تو بجٹ جو ہے اوورال ملکہ وہ بیلنسڈ نہیں ہوگا پھر آپ کا دوسرا معاملہ جس کے لئے آپ کو بار بار IMF کے پاس جانا پڑتا ہے لانکہ IMF جو ہے وہ آپ کے بیلنس و پیمنٹس کی کریکشن کے لئے آپ کو ہلپ کرتا ہے اصل میں آپ کے جو بیلنس پییمنٹ جس کا ایک ہی کارنٹ اکاونٹ ہے جس رہا کہ آسان صاحب تا رہے پہلے وہ جو کارنٹ اکاونٹ کے دیفیسٹس ہیں جو کے لیکویڈ چیزوں کے بارے میں جو آپ کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو ہلپ کرنے بے وہ یوسپل ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کے پاس وہ فنڈز ایویلیبیل ہی نہیں ہوتے کہ وہ اور اس کی وجہ سے ڈیٹ ایک طرح کا اور آپ کا سرگلر ڈیٹ کی صورت میں بڑھنا چلو ہو جاتا ہے تیسرا یہ دیکھیں کہ آپ کا ایمپورٹ بیل بہت انگریز ہوتا ہے اور عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب باد کی جاتی ہے تو کچھ اکانومیست جو ہیں اکانومیست تو نہیں کہیں گے ٹاک شوز کی اوپر جو لوگ آتے ہیں وہ ایکسپورٹ کا حوالہ دینا شروع کر دیتے ہیں ہمارا ایکسپورٹ بہت بڑھے ہے ایکسپورٹ بہت بڑھے ہے ایکسپورٹ on its own ایک انڈکیٹر نہیں ہے اچھا آپ ٹریڈ بیلنس کی صورت میں ہے ہمیشہ ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کو کمپیر کر کے بھی جاتے ہیں آپ کا ایمپورٹ بل بہت زیادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ آپ کے اب یوں کہہ لیں ایک تو ڈیٹ کا برڈن بہت زیادہ ہونا دوسرا ایمپورٹ بل کا بہت زیادہ ہونا وہ فواید جو آپ اپنی مانیٹری پالیسی کو چینج کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی وہ نہیں مل پاتے کیونکہ دوسری طرف کے نقصانات زیادہ ہو جاتے ہیں آپ کے سام ایمپورٹ کا ڈیٹ ایک دم بہت بڑھ جاتا ہے اس کا ڈیٹ برڈن جو آپ نے ریپے کرنا ہے بہت بڑھ جاتا ہے دو اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ آخر ہمیں جو ہمارا دین ہے وہ بار بار یہ جو انٹریسٹ سود ربا اس کے خلاف کیوں وان کرتا ہے بطلب اس کے بارے میں کیوں میں بار بار کہا جاتا ہے کہ سود جو ہے وہ اللہ رسول سے جنگ کے مترات ہیں ساتھ یہ کہ جو آپ کا سپیکلیشن یعنی کہ جو سٹاک مارکٹ ہے سار گے اس کے ساتھ اپنی آپ کی کاماحرmake صورتی وار اعطا کی رета ہے اور صورتی وقتی ہے فلکagem تو صورتوا ہے آپ کے Eric اچھنگ لائٹ جا ہیں وہ بھی سپیکلیشنی تر��وه وار ایمپور کی مالکڈی اوڈیٹیڈچڈے حسنان خود فalez لوگی بازرک ریتی حسنوی کے بارہ کامی ریلائٹیڈڈ ایمپور تیسیم جاناتا ہے اور فیکٹر کی ب Evet ثورت کا کوئر کی ب�חנוڈ�ri برو تو پینٹ کر ریو سات کوئی کو ہوا کی کوئی کی بشتیمل بشتہիز ٹیکس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے دوسری بات اس میں یہ آجاتی ہے پھر کہ یہ وہ دو چیزیں جو آپ کی اکانومی کو اکانومی کو جہاں کی بھی ہو کہیں کی بھی ہو وہ اس کو نیچے لے کے ہی جائے گی اور خاص طور پر ڈیویلپنگ کنٹریز کو نیچے لے کے جائیں گی سپیکلیشن جوار سٹا انٹریسٹ سعود اور ربا انہی کے اوپر بیسٹ ہے پوری اکانومی کا سسٹم اچھا حسن صاحب اب آپ دیکھیں کہ اس گورنمنٹ کے لیے خاص طور پر کہ آنے سے پہلے بھی یہ کہتے رہے کہ ایم ایف کے پاس ہم نہیں جائیں گے جب آئے تب بھی یہ ایشو چلتا رہا کہ جلدی جانا چاہیے تھا کہ لیٹ جانا چاہیے تھا پھر اب پھر یہ ایک ایشو آ رہا ہے کہ دوبارہ ایم ایف کے پاس جو ہے وہ جانا پڑ رہا ہے اور اس کے بغیر جو ہے ہمارے برادر جو ملک ہیں سعودی عرب بغیرہ وہ بھی ہمیں پیس نہیں دیتے تو اس طرح کی ایشو میں آپ کا کیا آ کہنا ہے کہ آئے ایم ایف کے پاس جانا جو ہے وہ کیا ہمارے لیے ایک ضروری چیز ہے اس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے ایک اور دوسرا جی کہ آئے باقی جتنے بھی ملک ہیں وہ جب آئے ایم ایف سے قرض لیتے ہیں تو ان کی کیا سرطہ آل ہوتی ہے اور ہم تو لے کے آگے سے آگے دوبتے ہی جاتے ہیں اور اس میں دھنستے ہی جاتے ہیں اس کی کیا بجائے دیکھیں ایک بات بڑی آئی ایم ایف سے قرض لینا آئے یا قرض ا نہیں ہے کہ آپ کے جو فارن ایکسچینج ریزرورز ہیں وہ بڑھ جائیں اور آپ کا بیلنس آف پیمنٹس کا ایشو حل ہو پرائمری معاملہ تو یہی ہے لیکن اس میں یہ آئے ایم ایف کا جو اب جسے ہم جال ہی کہوں گا میں جو جال ہے وہ اس طرح سے دنیا میں کام کرتا ہے کہ آپ کی جو باقی کمیٹمنٹس ہوتی ہیں دنیا کے ممالک سے آپ کی جو رینکنگز بنتی ہیں وہ سارے آئے ایم ایف اپروز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں جب آپ کے اپنے ملک کا بیلنس خراب ہوتا ہے نا تو وہ آئے ایم ایف کے جو سسٹمز ہیں یعنی وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں فر اگزمپل اگر آپ نے ایشن ڈیویلیمنٹ بینک سے لینا کرتا ہے مثال دے رہو ایک واقعہ وہ صرف دیکھیں گا آئے ایم ایف کے کہتے ہیں ان کے بارے میں اسی طرح آپ کسی ملک سے کوئی ٹریڈ اگریمنٹ گرتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو وہ آئے ایم ایف کی رپورٹس دیکھتے ہیں اگر آئے ایم ایف کی نوڈ ملی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ملک صحیح راستے میں چال ر تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا اسی لیے جب ہمارے یہ حکومت آئی تھی تو ہمارے پرائم میریسٹر نے تو بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی تھی حکومت سے پہلے کہ میں آئے ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا لیکن ایر تا اینڈ آف دے دے وہ صرف نہ صرف آئے ایم ایف کی طرف ان کو جانا پڑا ان کو لجایا گیا بلکہ انہوں نے بعد میں یہ بھی کہا کہ میرے سے غلطی ہوئی تھی میں جلدی نہیں گیا میں جلدی نہیں گیا یعنی آپ ذرا اندازہ کریں کہ ملک کا وزیراعظم یہ کہہ رہا ہے کہ میں یعنی پیسے مانگنے میں نے جلدی نہیں کی تو کتنا مجبور ہو جاتا آپ کا ملک اور آپ کی اکانومی کا آپ کو جانا پڑتا ہے جس طرح انڈیا نائنٹی ون سے نہیں کیا میں کوئی اگزمپل دے رہا ہوں اگر آپ کی اکانومی ٹھیک ہو آپ کی اکانومی کے خاص طور پر بیسکس ٹھیک ہو تو آپ کو نہیں جانا پڑتا ساؤتھ کوریا کی اگزمپل اور کئی اگزمپلز ہیں جو ملک آئے ایم ایف کے پاس گئے بعد میں پھر انہوں نے اپنے ملک کو ٹھ کیا مضمد افلام صاحب جو ہیں ہمارے جو ایکانومی کے ترجمان ہیں انہوں نے تو بہت واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ پاکستان اب نہیں جائے گا یہ اب ان کی سٹیٹمنٹ ہے زہرہ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک سپورٹس پہ کام کر رہے ہیں ہم امپورٹ سبسٹیٹوشن پہ کام کر رہے ہیں سیمسنگ پاکستان میں پلانٹ لگا رہی ہے چائنیز کامنیز پاکستان میں گاڑیوں کے پلانٹ لگا رہی ہے تو ہم امپورٹ سبسٹیٹوشن بھی ہوگی اور امپورٹ سبسٹیٹوشن سے مراد ہے کہ جو چیزیں پہلے ہم باہر سے مگواتے تھے اب خود بنائیں گے یہ مراد ہے امپورٹ سبسٹیٹوشن سے دوسرا ایکسپورٹس بڑھیں گی تو اب ہمیں آئی ایم ایس کے پاس نہیں جانا پڑے گا ہمارا بیلنس اور پیمنٹس کا ایشیو جو ہے وہ اڈریس ہوگا اس وقت میں چاہتا ہوں تھا کہ لوگوں کو سمجھ آجائے کہ اس وقت آئی ایم ایس کی جو کنڈیشنز ہیں اس کا ہمیں کیا نقصان ہونے جا رہا ہے اگلے چند مہینوں میں حب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو حب سے بڑی یہ پورا ٹاپک ہے سینٹرل بینک کی اٹانومی جو ہے وہ کامپرمائز ہونے جا رہی ہے اور ہمارے وزیر خزانہ نے یہ بات کہہ دیا کہ ایسا بہت جلد ہو رہا ہے اور ہم اسیمبلی جو ہے وہ سینٹرل بینک فور ایسیمبل جو منٹری پالیسی کے معاملات ہیں گورنمنٹ کیا بورو کر سکے گی سٹیٹ بینک سے پیسے لے سکے گی نہیں لے سکے گی یہ فیصلہ کیا گورنمنٹ کا ہوگا یا ص ایمی ایس کے گورنر کا ہوگا یہ بہت سینٹیوٹیو ہے اس پہ بہت تفصیل سا بات ہو سینٹرل بینک فیلحال یہ کہ یہ پاکستان کی اکانومی کے جو بنیادی اکانومی کے مسائل ہیں یہ اس کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہونے جا رہی ہے دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ آپ اگزمشنز اور سبسیڈیز کو ختم کریں یعنی کچھ کمپنی جیسے ہی تھی ہیں ہاں انڈرسٹری جیسے ہی تھی جہاں پہ آپ نے اگزمشنز دی ہوئی تھی جس طرح ریال س چھے سو ارب کی گورنمنٹ نے اس بجٹ میں رکھی ہوئی تھی جو پیٹرول مہنگ ہونے کے وجہ سے گورنمنٹ نے بہت کم کر دی تھی جو ٹارگٹ اچیو نہیں ہو رہا تھا لیکن میں آپ کو کہا نہیں وہ ٹارگٹ آپ اچیو کریں تو وہ لیوی سے مراجعہ ہے کہ پیٹرولیم پر ٹیکس پر پیٹرولیم پر وہ ٹیکس جو فیڈل گورنمنٹ کو جاتا ہے پیٹرولیم پر جو سیل ٹیکس ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے سبوں میں تو لیوی جو ہے کیونکہ فیڈل گورنمنٹ کو ہیں یعنی جو ٹارپس ہیں وہ بڑھ ہیں یہ بھی ان کے ایک شرط ہے کیونکہ آج جس طرح بات ہوئی تھی نا سرکولیٹ ڈیٹ کی وہ اسی وجہ سے ہیں نا کی کیونکہ آپ نے سبسٹی دی 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 ہے تو وہ سبسٹی واپس لیں وہ بھی شامل ہے اس سے بھی آپ اندازہ کریں کہ اس سے ایس پی سی سی آئی جو ہماری چیمبر آف کامرس ہے سینٹرل اس نے کہا ہے کہ صرف اس تیر سے یہ جو اگزمشنز ہیں انرجی ٹارپس ہیں جو آئی ایم ایس کی شرط ماننے سے ہماری جو سمال ان می ایک کا نقصان ہوگا یہ ایس پی سی سے یہ کی طرح شیئیٹمنٹ آ چکی نہیں ہے دوسرا کوویٹ فنڈ کا آڈٹ ہے وہ صرف یہ تو انہوں نے صرف اس لی کہہ کہ جہاں جو آپ کی دکھتی رکت ہوتی ہے نا اس کو وہ ضرور چھیڑتے ہیں ظاہر ہے وہ ایمرجنسی فنڈز تھے ان میں کوئی بضابطیاں بھی ہوئی ہوں گی تو یہ اس سکت یہ تصویر ہے سکت جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں آپ کو کہ وہ یہ جو آئی ایم ایف کے معاملات ہیں یہ ہمیں اس طرح سے نقصان بچانے جا رہے ہیں جی حسن بھگی آپ کا پوائنٹ سامنے آگیا ہے کہ ایم ایف کی جو آپ مزید شرائط آئیں گے وہ مزید کڑی ثابت ہوں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شجاودین شیخ صاحب امیر تنظیم اسلامی السلام علیکم سر جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سر آپ کا ماشاءاللہ معاشی جو تعلیم ہے اس حوالے سے بھی آپ کا ایک بیگراؤنڈ ہے علی سطح کی تعلیم آپ نے حاصل کی اس کے بعد آپ نے اسلام کے لیے اور قرآن مزید کے لیے بھی آپ کی تعلیم کا ایک بیگراؤنڈ ہے تو سر آپ تھوڑا اس پر روشنی ڈالیے کہ اس وقت جو صورتحال معاشی ہمارے سامنے ہی ہے سب کے تو اس میں حکمرانوں کو اب کیا ترجمہ اختیار کرنا چاہیے یہ ہم سب تصمیم کرتے ہیں کہ عالمی دباؤ اپنی جگہ عالمی حالات اپنی جگہ لیکن آخر ان کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے تو اسلامی نقطہ نظر سے آپ بتائیے کہ اس وقت حکمرانوں کے کرنے کا کیا کام ہے جی ڈاکسر بڑا اہم سوال ہے ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو بھی آئی ایم ایف کی طرف سے پریشرز گورنڈ پاکستان پر ہیں اور اس کے نتیجے میں مشکلات بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں مہنگائی کا طفان بھی ہے جو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے البتہ یہ جو سودی قرضوں کے نتیجے میں آج ہم اس سطح پر پہنچے ہیں یہ کوئی دو چار برس کا معاملہ تو نہیں ہے ہماری مستقل تاریخ ہے اور انیس سو اٹھاسی سے ہم نے ایس اے پی اسٹرکچرل ایجسمنٹ پروگرام کے تحت ان عالمی اداروں سے سودی قرضے لینا شروع کیے اگر آپ انیس سو اٹھاسی سے پہلے کی فیگرز کو دیکھیں اور آج کی فیگرز کو دیکھیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا ہماری پہلی ریکمینڈیشن یہ ہے کہ جو ہمارے آئین میں بھی تیشدہ بات ہے کہ خدارہ اس سود کے معاملات کو ختم کرنے کی کوشش کی جائیں ہاں ایک سوال آتا ہے کہ بیرونی قرضوں کا آپ کیا کریں گے اور بیرونی سود جو آپ دینا پڑھ رہا ہے آپ کو اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے اس پر ڈسکشن کیا جا سکتا ہے حالا البتہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پاکستان کا انٹرنل ڈیٹ ایکسٹرنل ڈیٹ سے زیادہ ہے اندرونی قرضے بیرونی قرضوں سے زیادہ ہیں اور بدن پاکستان یعنی مملکہ خدادات پاکستان کے اندر یہ سودی معاملات قرضوں کے خدارہ اس کو تو پہلے مرحلے پر ختم کرنے کی کوشش کی جائے یعنی جو اتنا بڑا سود کا عفرید یعنی سودی قرضوں کا عفرید ہمارے اوپر مسلط ہے جس کا حاصل یہ کہ اس وقت آپ کے میرے بلک میں جو ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے یہ ہوگا انشاءاللہ وہ ایک لاکھ اسی ہزار روپے کم و بیش کا مقروض پیدا ہو رہا ہے تو ایک حمد تو کرنا پڑے گی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جو اعلانیں جنگ ہم نے کر رکھا ہے اس کو ختم کرنے کے اعتبار سے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی ہم ماننے والوں کا معاملہ الگ ہے ہم جب تک اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ارضی کریں گے ہماری معیشہ سنبھل نہیں سکے گی ایک اور اہم نکتہ ہے تو واس اور نصیت کی بات لیکن ہمارے معاشی معاملہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے قرآن پاک سورہ طوحہ کے آخر میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَدْ عَمْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمْ مَعِيشَةً ظَنْكَا دنیا کی سزا ہے اللہ کے ذکر یہاں مراد قرآن حکیم وحی کا آخری ایڈیشن قرآن حکیم ہے اللہ فرماتا ہے جو میرے قرآن سے رو گردانی کرے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کرنوں گا آج ہم اسی کو رو رہے نہ ملک لیے تھا قرآن کے نام پر سنت کے نام پر دین کے نام پر اللہ کی شریعت قائم نہیں نہ سوت کے دھندے ختم ہو رہے ہیں نہ جوہ سٹے کا بدار ختم ہو رہے ہیں نہ بے حیائی کے طفال ختم ہو رہے ہیں اللہ کی شریعت کے نفاظ کی طرف چلے تو پھر اللہ بھی گارنٹی دیتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمَ قَوْمُ تَوْرَاتَ وَالْإِنجِينَ لَأَكَلُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اس کے احکام کا نفاظ کرتے اپنے اوپر سے بھی کھاتے اپنے نیچے سے بھی کھاتے اس طرف ہماری نگاہ نہیں جاری ریاست مدینہ کی بات بھی ہو رہی ہے اور رحمت للعالمین اتھارٹی بنانے کی بات بھی ہو رہی ہے ارے رحمت للعالمین کو اتھارٹی تو مان لو اور ریاست مدینہ کے اصولوں کو بھی تو لے لو تو انشاءاللہ اس تناظر میں بھی حکمرانوں کو بہت زیادہ آگے بڑھ کر محنت کرنے کی ضرورت ہے باقی اور معاملات ہیں اندرونی اعتبار سے سود کے ساتھ ساتھ جوئے کے معاملات ہیں بہت سارے حرام نوعیت کے آمدن کے ذرائع جو ہماری آمدنی میں شامل ہیں جس کی وجہ سے وہ ہیفز اور ہیفز نوٹ کا جو ہے وہ گیب بڑھتا چلا جاتا ہے اعتبار ختم ہو گیا ہمارا انٹیلیکچول جو ایسٹ تھا وہ برین ڈرین ہو چکا ہے اور لوگ انویسمنٹ اس مل سے باہر لے کر چلے گئے اس اعتماد کا بھی جو فقدان اس کو دور کرتے ہوئے اس اعتماد کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہے اس حوالے سے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے ایک اور میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ ہم ٹیکس کلیکشن کی طرف تتوجہ کر رہے ہیں اللہ کے دین نے زکاة کا سسٹم اتا کیا اور پاکستان ایک بنیاری طور پر ذریع ملک ہے ہماری سیونٹی پرسنٹ پلس ایکسپورٹ جو ہیں وہ ذراع سے مسلک ہیں ہمارے ملک میں زکاة کے ساتھ عشر کا معاملہ بھی بنتا ہے جو ایک اسلامی گورنمنٹ کا بہت بڑا ریونیو جنریشن کا ریسورس ہے لیکن ملک میں عشر کے تعلق سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ توجہ نہیں ہے زکاة کی وسوری اور واقعتاً صحیح معانہ میں وہ سوری اور اس کی تقسیم اور عشر کی وسوری اور صحیح معانہ میں اس کی تقسیم یہ بھی ہماری ریونیو جنریشن کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے جی سر جی تو بات مارے سامنے آگئی کہ حکمرانوں کے لیے کیا کرنے کا کام ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی تفیق دے لیکن دیکھیں آپ اس معاملے میں عوام الناس کو کیا رہنمائی دیں گے کہ اس وقت عوام کیا کرے اور کیسے نہیں کیا جا سکتا کہ جو درامدی اشیاء ہیں ان پر درامدی لگائی جائے بالخصوص جو لرجری آئٹمز ہیں ان کو ہم تھوڑا ترک کریں سادگی اپنائیں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جی بالکل بجا بات ہے جہاں حکمرانوں کے کرنے کے کام ہیں وہ عوام الناس کے بھی کرنے کے بہت سارے کام ہیں اور آپ نے بجا فرمایا کہ جو بہت ساری درامدی اشیاء ہیں ہم جن کو امپورٹس کہا کرتے ہیں اور اس میں ایک لگجریس لائف اسٹائل والا بھی معاملہ ہے اور کچھ جگہ معاملہ لگریس نہیں ہے لائف اسٹائل کا ہم نے بہت بیسک نیسیسٹیز وہاں کچھ لوگوں کی تو پوری نہیں ہوتی مگر ایک طرف وہ بڑا طبقہ بھی ہے کہ جس کو نئے نئے بہانے اپنے پیسے کے خرش کرنے کے چاہیے ہوتے ہیں عرص کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو آپ نے امپورٹس کی بات کی ہے تو میں تو اویلیبل چیزوں کی بات کر رہا ہوں آج ہم برینڈ ورشپرز ہو گئیں برینڈز کے نام پر ایک دور لگی ہوئی ہے سمارٹ فون کا استعمال آپ دیکھ لیں یعنی ہر چھے مینے پر تبدیل کرنا ضروری ہے شادی بیعہ کی تقاریب کا معاملہ آ جائیں کہ ہر مرتبہ ہر شادی کے لیے چھے چھے جوڑے بنوانا ضروری ہے اور شادی بیعہ کے نام پر جو ایک نلکہ کھول دیا جاتا ہے خراجات کا اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور بلکل بجا ہے یہ بات کہ امپورٹس کے حوالے سے جو اتنی ناگزیر چیزیں نہیں ہیں پابندی لگائی جا سکتی ہے ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے ان پر ٹیکسس کو بڑھایا جا سکتا ہے تاکہ مجموعی اعتبار سے معاشرے کے اندر جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے تو عوام کو اپنا حصہ ادا کرنا ہے حکمرانوں کو اپنا حصہ ادا کرنا ہے اور پاکستان کے خاص تناظر میں عواموں کے حکمرانوں ہوں ہمارا سب سے بڑا حصہ جو ہمیں ادا کرنا ہے ذمہ داری کا وہ اس ملک میں شریعت کے نفاس کی کوشش کرنی ہے کہ جس شریعت کے نفاس کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ بھی ہے اور آسمان سے بھی برکتیں زمین سے بھی برکتیں قرآن فرماتا ہے سور محمد کی آیت پر ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ کی یعنی اس کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا اور تمہاری قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے گا آج قدم ڈگمگار ہے نا سیاسی سطح پر معاشی سطح پر وجہ کیا ہے اس کے دین کے ساتھ کمیٹمنٹ مخلص نہیں ہو رہے اس کے دین کے ساتھ کمیٹمنٹ ہوں گے تو اس کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی اور وہ ہمارے قدموں کو بھی مضبوطی عطا فرمائے گا انشاءاللہ بہت بہت شکریہ جناب شدودین شیخ صاحب بہت بہت شکریہ حسن صدیق صاحب اور بہت بہت شکریہ جناب رضاولک صاحب ناظرین لیتھا آج کا پروگرام اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے ہمارا اڈریس ہے میڈیا ایر تنظیم ڈاٹ اور جی اپنے فیڈبیک سے ضرور اگا کیجئے گا اللہ حافظ